سیاسی منظر ہمیں کی بات کرتے ہیں بانے پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ گسشتہ روز جلسہ ملتوی نہ کرتے تو انتشار پھیلنے کا خدشہ تھا بیرسٹر گوہر اور آزم سواتی کو بلا کر جلسہ ملتوی کرنے کی ہدایت کی ایسا نہ کرتا تو ایک اور نو مئی کر کے پی ٹی آئی کے گلے ڈال دیا جاتا اڈیارہ جل کے کمرہ عدالت میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا آخری بار جلسہ ملتوی کر رہا ہوں انہوں نے آٹھ ستمبر کا این او سی جاری کیا ہے اگر آٹھ ستمبر کو کسی نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو وہ ذمہ دار خود ہوگا بانی پی ٹی آئی نے اڈیارہ جیل کے کمرہ عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی کہا جلسہ ملتوی نہ کرتے تو انتشار کا خدشہ تھا ایسا نہ کرتا تو ایک اور نو مئی کر کے پی ٹی آئی کے گلے میں ڈال دیا جاتا کہا آخری مرتبہ جلسہ ملتوی کر رہا ہوں اگر آٹھ ستمبر کو کسی نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو وہ خود ذمہ دار ہوں گے صحافی نے پوچھا رات کے پچھلے پہر آپ نے ملاقات کا پیغام کس کے ذریعے بچوایا پیغام رساں کون تھا فون کی سہولت کیسے ملی جواب میں بانی پی ٹی آئی مسکرائے کہا اس کا جواب رہنے دے بانی پی ٹی آئی نے ایک بار پھر فیض حمید کے اوپن ٹرائل کا مطالبہ کر دیا کہا پوچھا جا رہا ہے کہ میں کون ہوں میں ملکی سب سے بڑی جماعت کا سربراہ ہوں کہا آپ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں کہ میں نے فیض سے مل کر نو مئی کی سازش کی نو مئی میں فیض ملوث تھا تو اوپن ٹرائل کریں یہ ملیٹری کا ایشو ہے نہ ہی سیکرٹ انٹرنیشنل ایشو صحافی نے سوال کیا کہ کہا جا رہا ہے کل رات آپ سے فرشتوں نے ملاقات کی ایسا کیا ہوا کہ آپ کو اندر کی خبریں ملنا شروع ہو گئی جواب دیا جب بھی نون لیگ میں کھلبلی دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ ان کو خدشہ ہے پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوئی ہے کہا اگر یہ فائد عیسہ کو ایکسٹینشن نہ دے سکے تو پھر سینارٹی پر اثر انداز ہو کر اپنا بندہ لائیں گے یہ دونوں صورتیں قابلے قبول نہیں ہیں دوسرے جانب بانی پی ٹی آئی کو ایک سال بعد الیکٹرٹ ٹوٹھ بریش اور کتابیں فراہم کر دی گئی سیاسی منظر آمے کی بات کرتے ہیں بانی پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ گسشتہ روز جلسہ ملتوی نہ کرتے تو انتشار پھیلنے کا خدشہ تھا بیرسٹر گوھر اور آزم سوادی کو بلا کر جلسہ ملتوی کرنے کی ہدایت کی ایسا نہ کرتا تو ایک اور نو مئی کر کے پی ٹی آئی کے گلے ڈال دیا جاتا اڈیالا جیل کے کمرے عدالت میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا آخری بار جلسہ ملتوی کر رہا ہوں انہوں نے آٹھ ستمبر کا این او سی جاری کیا ہے اگر آٹھ ستمبر کو کسی نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو وہ ذمہ دار خود ہوگا بانی پی ٹی آئی نے اڈیالا جیل کے کمرے عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی کہا جلسہ ملتوی نہ کرتے تو انتشار کا خدشہ تھا ایسا نہ کرتا تو ایک اور نو میں کر کے پی ٹی آئی کے گلے میں ڈال دیا جاتا کہا آخری مرتبہ جلسہ ملتوی کر رہا ہوں اگر آٹھ ستمبر کو کسی نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو وہ خود ذمہ دار ہوں گے صحافی نے پوچھا رات کے پچھلے پہر آپ نے ملاقات کا پیغام کس کے ذریعے بچوایا پیغام رساں کون تھا فون کی سہولت کیسے ملی جواب میں بانی پی ٹی آئی مسکرائے کہا اس کا جواب رہنے دیں بانی پی ٹی آئی نے ایک بار پھر فیض حمید کے اوپن ٹرائل کا مطالبہ کر دیا کہا پوچھا جا رہا ہے کہ میں کون ہوں میں ملکی سب سے بڑی جماعت کا سربرا ہوں کہا آپ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں کہ میں نے فیض سے مل کر نو میں کی سازش کی نو میں میں فیض ملوث تھا تو اوپن ٹرائل کریں یہ ملٹری کا ایشو ہے نہ ہی سیکرٹ انٹرنیشنل ایشو صحافی نے سوال کیا کہ کہا جا رہا ہے کل رات آپ سے فرشتوں نے ملاقات کی ایسا کیا ہوا کہ آپ کو اندر کی خبریں ملنا شروع ہو گئی جواب دیا جب بھی نون لیگ میں کھلبلی دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ ان کو خدشہ ہے پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوئی ہے کہا اگر یہ فائد عیسہ کو ایکسٹینشن نہ دے سکے تو پھر سیناروٹی پر اثر انداز ہو کر اپنا بندہ لائیں گے یہ دونوں صورتیں قابلے قبول نہیں ہیں دوسرے جانب بانی پی ٹی آئی کو ایک سال بعد الیکٹرک ٹوٹھ بریش اور کتابیں فراہم کر دی گئی